مبئی کے گھاٹ کے اوپر علاقے میں مسلم نوجوان کی پٹائی کے معاملے کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش شروع ہو گئی ہے بتا دے آپ کو کہ گوشتہ رات ایک مسلم نوجوان شاہید انساری کی بازابطہ طور پر چار نوجوانوں نے جو نشے میں لدھ تھے انہوں نے نہ صرف یہ کہ پٹائی کر دی بلکہ ان کے خلاف جو ہے پولیس نے بازابطہ طور پر معاملہ درج کر لیا اور انہیں گرفتار بھی کر لیا بتا دے آپ کو کہ گوشتہ رات شاہید انساری اپنے گھر کی جانب آ رہا تھا اس دوران علاقے کے چار نشےڑی نوجوان نے اس سے لائٹر طلب کیا اور لائٹر دینے کے بعد جب شاہید نے اپنا لائٹر واپس مانگا تو اس سے جو ہے تنازہ ان چاروں نے شروع کر دیا اور اس کے بعد جو ہے اس کو پیٹ دیا اور پیٹنے کے بعد جب ہے شاہید زکمی حالت میں پایا گیا اور شاہید کو جو ہے اسپتال میں داخل کیا گیا جبکہ پولیس نے اس معاملے میں 326 اور 34 کے تحت معاملہ درج کر لیا اور چاروں ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے بتا دے آپ کو کہ کچھ تنظیم جو ہے اسے مذہبی رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کے گھر والوں نے بھی الزام عید کیا ہے کہ شاہید کو جو ہے پہلے جائے شیری رام کے نعرے لگوائے گئے اور مجبوراں جو ہے اسے مارنے کے ساتھ جو ہے وہاں اسے جو ہے برہینہ بھی کیا گیا اور جائے شیری رام کے ساتھ نعرے کے ساتھ جائے بھیم کا نعرہ لگایا گیا شیواجی مہاراج کی جائے کے نعرے لگایا گیا تو پولیس نے اسے صاف انکار کیا مقامی ڈی سی پی پرشتم کراد نے اس سلسلے میں بتایا کہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ پیش نہیں آیا جبکہ 326 کے تحت کیس درچ کر لیا گیا ہے اور ملزمین کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے اور یہاں امن و امان برقرار ہے انہوں نے یہ بھی اپیل کی ہے کہ اس طرح کے گمراکن پروپیگنڈے سے عوام کو جو ہے بچنا چاہیے کیونکہ اس طرح کے معاملے کو جو ہے مذہبی رنگ دے کر جو ہے اس پر سیاست کرنے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں بتا دے آپ کو کہ خواجہ گرید نواز ٹرس سے تعلق رکھنے والے محمد یوسف انساری نے جو ہے اس معاملے کو سیاسی رنگ دینا شروع کر دیا اور انہوں نے جو ہے اس معاملے میں بی جے پی پر بھی کئی سنگین الزام عید کیا ہے جبکہ متاثرہ کے جو ہے خاندان نے جو ہے بازابتہ طور پر الزام عید کیا ہے کہ اسے جو ہے جائے شریرام کے نعرے لگوائے گئے لیکن پولیس نے اس معاملے سے انکار کیا ہے بتا دے آپ کو کہ ایف آئی آر میں بھی اس معاملے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اگر متاثرہ سے جائے شریرام کے نعرے لگائے جاتے یا زخمی سے اس طرح کی حرکت کروائی جاتی تو یہ بات ایف آئی آر میں درج ہوتی اگر یہ بات ایف آئی آر میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ پٹائی کا ہے اور 326 کے دہت پولیس نے قانونی کاروائی کر دی ہے اور اس معاملے میں سخت کاروائی بھی کی جا رہی ہے مقامی ڈی سی پی نے کہا ہے کہ کچھ سرپسند اناصر اس قسم کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پولیس حالات پر نظر رکھے ہوئی ہے بتا دے آپ کو کہ ممبئی پولیس کمیشنر ویویک فنسلکر بھی اس معاملے میں نہ صرف یہ کہ نوٹس لیے ہیں بلکہ ملزمین کے متعلق تمام تفصیلات بھی حاصل کی ہے اور انہوں نے بھی اس طرح کے معاملے سے انکار کیا ہے بتا دے آپ کو کہ ممبئی شہر میں کچھ سرپسند اناصر مذہبی رنگ دینے کی کوشش معاملے کو کرتے رہ رہے ہیں اس سے قبل بھی باندرہ کے معاملے کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی اس معاملے کو بھی حجومی تشدد کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی موب لنچنگ بتایا گیا لیکن اس طرح کے معاملے یہ مذہب سے جوڑے نہیں جا سکتے اس معاملے میں بھی بھگوان شریر رام کا نام لائے گیا منظر عام پر یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ مسلم لڑکوں کو زدوکوب کیا جا رہا ہے مسلم نوجوانوں کو زدوکوب کر کے اسے مجبور کیا جا رہا ہے جے شریر رام کے نعرے لگانے اس طرح کے گلت اور جھوٹے پروپیگنڈے جو ہے اب عام کیے جا رہے ہیں اس سے ممبئی کے شہریوں کو اور مسلمانوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور ایسے سرپسندوں کو جو ہے پہچاننے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کالی بھیڑے جو ہے آگے مسئبت بن سکتی ہے جہاں کا انصاف کی اس ریپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ متاثرہ کے کمبے نے کیا الزام لگایا ہے اور کیا ہے پورے معاملے کی حق جب وہاں سے جا رہے تھے تو لوگ کو پکڑ کے کہتے یہ تیرا نام کیا ہے بتا وہ چھے سے ساٹھ سے آٹھ لوگ تھے وہ بتا رہے تھے کہ وہ چھے سے ساٹھ سے آٹھ لوگ تھے نو تھی سب لوگ ان کو پکڑ کے بھجے تیرا نام کیا تو شاہد ہے تو وہ بولے کہ تو مسلمان ہے تو اچھا بتا ابھی جائبیم بول کے دکھا تو وہ بولے ٹھیک ہے میں تو بچپن سے بولتا ہے جائبیم بولے میں جائبیم بولے گا تو وہ بولے کہ شیوہ جی مہارات کی جائبول میں نے یہ بھی بولے گا پولیش وادی ماراتی پھر ان کو اسی طرح کہ شجای شری رام کے نارے لگانے لگانے کے لیے بولے پھر ان کو بہت مارنے لگے توچر کرنے لگیا ان کو بہت مارنے لگے اتنا مار رہے کہ وہ بیک مانگ رہے تھے کہ مجھے چھوڑ دو کہ میرا چھوٹا بچہ ہے جانے تو مجھے یہاں سے پورے بدن کے کپڑے ان کے نکال دیا ان کو پورا ننگا گھر کے ان کا ویڈیو بھی نکال رہے تھے میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگوں کو بہت کڑی سے کڑی سزا ملے کہ میرا شوہر بھی میرا گھر چلاتا ہے اگر اس کو کچھ ہو جاتا کہ وہ مر جاتا تو میرے بچے کا میرے گھر والوں کا کیا ہوتا مجھے